جانو دل ہوشو خیرد سب تو مدینے پہنچے کلاسیکل رہا گیا لیکن اس کے اندر تال بھی بھرپور پائی جاتی ہے انہیں جانا انہیں جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں نادخاہ محمد بلال بھٹی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے بڑی ہی یونیک اور منفرد ناد کلاس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس سے پریویس کلاس آپ نے سنی نعمتیں بانٹا جسم توزیشان گیا ہم نے اس کی مرویجہ طرز میں اس کی پریکٹس کی لیکن آج ہم اس کو کلاسیکل انداز میں کنورٹ کریں گے اور آپ کو ایک نیا ٹچ انٹرڈیوز کرواؤں گا کہ اس کلام کو اس انداز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے کلاسیکل انداز میں آپ مقابلہ جات میں پڑھ سکتے ہیں مختلف عدوی محافل میں پڑھ سکتے ہیں ایسی گیترنگ میں پڑھ سکتے ہیں جہاں پہ کلاسیکل سنا جاتا ہے تو آج میں نے اس خوبصورت کلام کو جس کمپوزیشن میں جس ماحول میں جس راگ میں پڑھنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہے راگ مال کونس اور بڑا ہی میٹھا راگ بڑا ہی خوبصورت راگ بڑا ہی اثر رکھنے والا راگ ہے اس راگ کی تھوڑی سی انٹرڈکشن آپ کو میں دے دوں اس کی اوریشن جو اس کی بنیاد ہے بیسیکلی وہ بھیروی تھاٹ سے منسلک ہے یعنی کہ بھیروی تھاٹ سے یہ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے اور اگر موسیقی کی روح سے دیکھا جائے تو اس کا وقت جو ہے وہ تقریبا شام کا بنتا ہے اس کی نورملی شام میں پریکٹس کی جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ جگہ جگہ آپ کو میڈ کے سر جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ ہم نے نات کے ہی پرسپیکٹیو سے اس کلام کی پریکٹس کرنی ہے آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں اس کے اندر جو بیڈار سر لگیں گے اس کی بھی آپ کو میں پریکٹس کروں گا اور جو اس کے اندر ترہیسا ٹیمپو کا تڑکا یعنی کہ ٹیمپو کا تھوڑا ٹچ آتا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا اور بسیکلی جو اس کا علاب ہے راگ مال کونس کا وہ بھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹارٹ میں سکھاؤں گا تو آج کی اس مختصر ویڈیو میں بہت زیادہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو اس کو آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تو چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھنا ہے تو میرے پیج کو ضرور فالو کیجے گا میرے ٹک ٹوک اکاؤنٹ انسٹاگرام کو بھی ضرور فالو کیجے گا تو آئیے آج کی پریکٹس کا آگاز کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح سے اللہ آپ اتنا سے لے کے راہ کی شکل واضح کر سکتے ہیں اور پھر آپ کلام کی طرف آ جائیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان نعمتیں بانٹتا یہ ہوگی اسٹائی اب ہم انترے کی طرف چلتے ہیں فرس ٹائم میں اپنے ہائی نوٹ لینا ہے اور بعد میں اپنے روپیٹ پر اس کو سوفٹ کر کے اتار لینا ہے اس میں ہم غیروں پر ہم تھوڑا سا بہلاوہ لینے کی کوشش کریں گے غیروں کی لائک اس طرح سے ابھی آپ سنیں گے انترہ تو آپ کو اندازہ ہوگا اور روپیٹ پر ہم واپس آ جائیں گے غیروں کی طرف فرق یہ ہوگا ٹھیک ہے واپس آتے ہوئے آپ نے کوئی بہلاوہ نہیں لینا تاکہ آپ بہ آسانی واپس آ سکیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا اس طرح سے واپس آ جائیں میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا اگلا ہم شعر پڑیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اس میں ہم بیڈار سور بھی لگانے کی کوشش کریں گے بیڈار مطلب آؤٹ سور مطلب ہم محول سے تھوڑا ہٹ کے پھر واپس آئیں گے ٹھیک ہے اور اسی شعر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر تال کس طرح سے آتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جب وہ ٹیمپو کا بھی تڑکہ آپ دیکھیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا یہ اس میں تھوڑا تال کا بھی امپیکٹ آتا ہے یہ کلاسیکل کلام کلاسیکل رہا گیا لیکن اس کے اندر تال بھی بھرپور پائے جاتی ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں مقتے کی جانب اور مقتہ ہم تھوڑا سا اور محول میں تھوڑا ہائی نور سے لے کر آئیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئی اٹھان اب ہم واپسی کے طرف آئیں گے کہ جانو دل ہو شوخیرد سب تو مدینے پہنچے واپسی جانو سے بلکل ٹھیک طرح سے اپنے لینڈ کرنی ہیں اے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا زا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا اگر آپ مجھ سے اولنے نات کلاسز لینا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر آرہا ہے آپ مجھ سے واتس اپ پر کانٹیک کر سکتے ہیں بہت ہی مناسب فیس میں آپ کو پرائیویٹ نات کلاس دی جائیں گی تو یہ تھی جناب آج کی کلاس یقین ان آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے جائیے گا انشاءاللہ جلد اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئی اجازت دیجئے تو ہم نے کیونکہ ہم نے نات کی اپرسی کیونکہ ہم نے نات کی پرسپیکٹیف کیونکہ ہم نے نات کی پرسپیکٹیف سے اس کلام کی پرسپیکٹس کرنی ہے تو